السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ دوستو میرا نام عبدالحنان رزبی ہے میں سمستی پر بیہار کا رہنے والا ہوں اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں عبدالحنان رزبی ڈاٹ کوم چینل اور اس چینل کے حوالے سے میں گاہ بغاہیں آپ کی بیچ آتا رہتا ہوں اور کچھ اہم ضروری باتیں بتانے کی کوشش کرتا ہوں اور آج کا موجود آدھ کا ٹوفک جو میں لے کے آیا ہوں وہ ہے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ یہ مہینہ بہت ہی بابرکت بہت ہی پرعظمت اور بہت ہی لا جواب مہینہ ہے اور میں آج اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آیا تو ہم نے بھی دیکھا اور آپ تمام ہندوستان واسیوں نے دیکھا کہ اور مہینے میں جب چاند نکلا کرتا تھا تو چاند کا حلیہ چاند کا مومنٹ کچھ اور ہوا کرتا تھا لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو چاند کو ہم تمام لوگوں نے اپنے ماتے کی نگاہوں سے دیکھا کہ اس کا حلیہ اس کا مومنٹ بلکل بدلہ ہوا تھا غالباً جہاں تک مجھے ہوش و ہواش ہے جتنی عمر ہماری ہے اس عمر میں میں نے اکثر و بیستر یہی دیکھا کہ چاند پہلے ہوتا ہے اور پھر چاند کے اوپر تارے ہوتے ہیں لیکن اس مرتبہ رمضان المبارک کے اس مقدس ماہ میں جب چاند آسمان پر اُبھر کر آیا تو دنیا کی نگاہوں نے دیکھا کہ اس چاند کے اوپر نہیں بلکہ چاند کے نیچے ستارے نصرہ رہے تھے گویا کہ آپ نے اگر اردو پڑھا ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اردو میں بے جس کو ہندی میں انسان با کہتا ہے عربی میں بھی اس کو با الفاظ سے جانا جاتا ہے لیکن اردو میں بے کے نگاہ سے دیکھا جاتا ہے تو با کے نیچے جو ہے ایک بندو لگا رہتا ہے با اور اسی کو اردو میں بے کہتے ہیں اور ہندی میں بھی کچھ لوگ با با کہتے ہیں تو با کے نیچے ایک نکتہ ہوتا ہے تو گویا کے دانشواران نے کہا مفسرین نے کہا بہت سارے بڑے بڑے غلمہ کا یہ قول ہوا کہ گویا کے چاند کے نیچے ستارہ آنا گویا کی اس بات کی دلیل ہے یہ ماہِ رمضان المبارک برکت والی مہینہ ہے اسی لیے اللہ وحدہ لا شریک کے جانب سے یہ اشارہ ہو رہا ہے کہ مسلمانوں سمجھ جاؤ مسلمانوں ہوش میں آ جاؤ مسلمانوں اپنے آپ کو سنبھالو اور خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی کوشش کرو اس لیے کہ یہ برکت والا مہینہ تمہارے بیچ آ چکا ہے کتنے خوش نصیب ہیں ہمارا کہ اس ماہِ مبارک میں جس میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں رحمتوں کا ہماری تمام مسلمانوں پر تمام دنیا والوں پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے برکتوں کا نزول فرماتا ہے مغفرت کا جا فجا مجدہ سناتا ہے اور اس بابرکت مہینے میں ہمیں چاند جو نصیب ہوا گویا کہ اس چاند کو اللہ نے اشارہ کر دیا دیکھ دنیا والے کہ یہ بابرکت مہینہ مقدس مہینہ اور اردو لبو لہزے میں چاند کو دیکھ لو گویا کہ آسمان دنیا پر میں نے چاند کو بے کی شکل میں تمہارے پاس بھیج دیا کتنے خوش نصیب ہیں ہمارا کہ اس ماہِ مبارک کو ہم لوگوں نے اپنے ماتھے کے نگاہوں سے دیکھا بہت سارے خوش نصیب حضرات اس ماہِ مبارک میں عبادت و ریاضت میں مصروف ہیں بہت سارے لوگ خدا وحدہ لا شریک کی بندگی میں مصروف ہیں اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمانوں کو بارہا خدا وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں سر جھکانے کی توفیق رفیق اطاف فرمائے اور دین کی راہ میں خرج کرنے کی توفیق رفیق اطاف فرمائے مرادرانِ ملتِ اسلامیہ یہ مبارک مہینہ صرف اپنے پیٹ بھڑنے کیلئے نہیں ہے بلکہ اپنے غریب مسکین اور لاچار مجبور بھائیوں کو بھی امداد کرنی کا مہینہ ہے آپ اپنے رقم سے زکاة نکالیں فطرے کی نقم نکالیں اور اپنے غریب مجبور بے سہارہ بھائیوں میں مسکینوں کو آپ تقسیم کریں یقیناً اگر دنیا کے تمام مسلمان صحیح طریقے سے زکاة نکالنا شروع کر دے تو آج پورے ملک ہندوستان سے غریبی دور ہو جائے گی کوئی بھی فقیر روٹ پر بھیک مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا کوئی بھی کمزور و ناتوا کسی کے سامنے ہاتھ فیلاتا ہوا نظر نہیں آئے گا آج اگر دنیا میں کوئی ہاہا لاعدری کے شکار ہے تو گویا کہ مسلمان اپنی ہی کرتود کی بنیاد پر آج مسلمان صحیح طریقے سے جو زکاة ادا نہیں کرتے زکاة کا لفظ اس لئے واقف نہیں ہوتے اور ہر مسلمان اگر صحیح معنیوں میں زکاة نکالنا شروع کر دے اپنے مسکین گریب بھائیوں کو امداد کرنا شروع کر دے تو یقیناً ہندوستان کی سرجمین سے غریبی دور ہو جائے گی اللہ رب قدیر ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق اطاف فرمائے پھر کسی نیکسٹ ویڈیوز میں میں آپ کے سامنے لائب آنے کی کوشش کروں گا اگر میری ویڈیوز آپ کو پسند آئی ہو تو آپ تہہ دل سے ہماری چینل کو سسکرائب کر لیں گے لائک کر دیں گے اور بیل آئکن کی گھنٹی کو دوا دیں گے پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے دیجئے عبدالحنان رزوی کو اجاجت السلام علیکم رحمت اللہ تعالی وبرکاتہ